پیارے بچوں آج ہم باپ چہارم اخلاق و عداب کے وادے کی پبندی کریں گے یعنی کہ باپ چہارم اخلاق و عداب ہے اور اس میں سے ایک ٹوپک جو ہے ہم وادے کی پبندی آج کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اخلاق و عداب کیا ہوتے ہیں اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معاینی پختہ عدد طبیعت اور فطرت کے ہیں اور عداب عدب کی جمع ہے جس کے معاینی رکھ رکھاؤ اور ہر کام سلیکے کے ساتھ کرنے کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا یعنی کہ میں لوگوں میں اچھے اخلاق پیدا کروں انہی اچھے اخلاق میں ایک ہمارا اہم جو ہے بات آ جاتی ہے وادے کی پبندی کی جو آج کا ہمارا ٹوپک بھی ہے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں میں آپ کے سامنے اس کی ریڈنگ بھی کرتے جاؤں گی اور آپ اس کو غور سے سنیے گا اور مشکل الفاظ کو سنیے گا کیسے وہ بولنے ہیں اور ان مشکل الفاظ کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر ٹریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی وادے کی پبندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے یعنی کہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے وادے کی پبندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں ہم انہیں پورا کرنا ہے شکیناً ایسے وعدوں کی پبندی بہت ضروری ہے لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کینے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام حکم کی جمع احکام کی تکمیل یعنی ان احکام کو پورا کرنے کا احد کرتے ہیں یعنی ان احکام کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اس احکام کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پوری پوری پبندی کریں اب صفحہ نمبر باون پر آجائیں پہلا ہمارے ہیڈنگ آجائے گی وعدہ کی پبندی قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں وعدہ کی پبندی کا کئی جگہ حکم دے کر اس کی احمیت کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالی سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے وعدے کی پبندی کا حکم اللہ تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیا تھا مثلاً بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی حکم دیا گیا جو وعدے تم کرتے ہو انہیں پورا کیا کرو یعنی کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے انہیں وعدے کی پبندی کا بھی حکم دیا کہ لوگوں کو کہیں کہ وہ وعدے کی پبندی کو کریں ہم اکثر اوقات ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں مثلاً کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ کسی خاص وقت پر کوئی کام کرنے کا وعدہ کسی کی مدد کرنے کا وعدہ کسی سے ملاقات کا وعدہ کسی مجلس میں شرکت کرنے کا وعدہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کریں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو یقیناً وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کول کول کہی ہوئی بات اور عمل یعنی کہ کر کے دکھانا عمل سے وعدے کی پبندی کی تاقید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا دینا لیمان لا احدالا ہو ترجمہ جو شخص وعدے کی پبندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں وعدے کی پبندی سیرت تیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وعدوں کی پبندی کی اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بھی دی ایک تو بیٹا یہاں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیسری روم کے دربار کا جو ہوا کیا ہے یعنی کی کیسری روم کے دربار میں ابو صفیان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کی ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرتے ہیں اس کے جواب میں ابو صفیان نے کہا ابو صفیان کون تھا وہ ایک اسلام کا دشمن تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا اس وقت ابو صفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا ابو صفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی یعنی کبھی بھی وعدے کو نہیں توڑا ہمیشہ وعدہ پورا کر دیتے ہیں وعدے کی پبندی کر دیتے ہیں حجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساک مدینہ کے نام سے مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پوری پبندی کی لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ دالا اور بلا آخر رسوا ہوئے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وعدے کی پبندی کی لیکن یہودیوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو پورا نہ کیا یعنی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امن سے رہیں گے مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوئے وعدے کو توڑا اور پھر بلا آخر آخر کا رسوا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی اس خط تک پبندی کرتے تھے کہ حضرت حضیفہ بن جوان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ مجھے جنگے بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائی اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں باہر نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں قریش مکہ نے گرفتار کر لیا تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے پھر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس جاؤ ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالی سے اس کے خلاف مدد مانگے گی میٹھا اب اس واقعے میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے وعدے کی ببندے ٹھیک ہے کہ انہوں نے باہ بیٹے نے وعدہ کیا لیا تھا ان سے یا ان سے وعدہ لیا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے تو انہوں نے یعنی کہ دونوں باہ بیٹا نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کی کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دونوں واپس جاؤ کہ ہم ان کے معاہدے کی پاسداری کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے خلاف اللہ تعالی سے مدد مانگے گے اسی طرح چیہ جری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلی اللہ حدیبیہ کہلاتا ہے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ چاہی پناہ چاہی یعنی کہ مدد چاہی صلی اللہ کی شرائط شرائط شرط کی جمع صلی اللہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اہد کے پاس دارے اہد کے پاس دارے یعنی کہ وعدے کی پبندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ خود اس واحدے کی خلاورزے کی اور نہ ہی مسلمانوں کو کرنے دی ہمیشہ کفار مکہ ہی صلح نامہ خدیبیہ کے معاہدے کی خلاورزی کرتے رہے اور اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان بھی انہی کی طرف سے ہوا وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی پہلے تو بتایا جا رہا تھا پورے سبق میں کہ وعدے کی پبندی ضرور کرنی چاہئے اب آخر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے تو اس سے ہمارے انفرادی اور اجتماعی یعنی کہ ایک انسان کو فائدہ اور سب کو مل کے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتی ہے تو ان میں سب سے پہلا ہے کہ معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہیں دوسروں لوگوں کا ایک گروسی پر اعتماد بڑھتا ہے معاشرے میں بھروسے اور اماندارے کی فضاء قائم ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وعدے کی پبندی کریں تو بیٹا آج ہم نے اپنے اس سبق سے کیا سکھا کہ ہمیں وعدے کی پبندی کرنی چاہیے کسی بھی حالت میں وعدہ توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا اب دیکھیں آخری میں جو ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو جندل جو زخمی حالت میں آئے تھے لیکن کیونکہ وعدے کی پبندی کہا کہا گیا ہوا تھا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جندل کی حالت بہت زیادہ خراب تھی زخمی حالت میں آئے تھے لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاہدہ کر چکا ہوں اس لئے میں اس کی خلاف عرضی نہیں کر سکتا تو اسی طرح بیٹا ہمیں بھی وعدے کی پبندی ضرور کرنی چاہیے پیارے بچوں آج میں نے آپ کو سبق وعدے کی پبندی کی پڑھائی کروائی ہے اور سوالات کی جوابات یعنی کہ مکش کی سوال سوال نمبر ایک تاہی وہ آپ نے پیڈی ایف سے دیکھ کر اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کریں گی اور کتاب پر کیا جانے والا کام سوال نمبر دو تین اور چار یہ آپ اپنی کتاب پر کریں گی اور اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی لیکچر کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حفیظ